اسلام علیکم ایوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امی سب ٹھیک ہوگا اللہ کا شکر ہم سب ٹھیک ہیں ویڈیو سٹارٹ میں کر رہی ہوں گروسری سے گھر کی کچھ گروسری بھی کرنی تھی اور عید کے لیے بھی کچھ جو چیزیں چاہیے تھی وہ بھی لے کے آئی تھی کیونکہ 3 ویکس ہو چکے تھے مجھے اپنی امی کے طرف میں لاہور گئی تھی تو وہ 3 ویکس تھا کوئی بھی اس طرح کی چیزیں گروسری کی نہیں ہوئی تو اس ٹیم کافی چیزیں فینش ہوئی ہوئی تھی جو میں یہاں پہ لے کی آئیوں ساتھ ہی میں نے عید کے لیے بھی جو چیزیں وغیرہ چاہیے تھی وہ بھی میں نے پہلی شاپنگ کر لی تھی گھر کی ہر چیز کی ضرورت ہوتی ہے آئل بھی فینش تھے بچوں کے لیے پاستے وغیرہ دالیں وغیرہ بھی فینش ہوئی ہوئی تھی اور مسالے وغیرہ بھی بلکل فینش ہوئے تھے کیونکہ مجھے پتا تھا کہ میں نے جانا ہے تو میں نے ہر چیز فینش کی تھی کچھ بھی نہیں لیا تھا تو اب واپس آکھ کے ساری جو چیزیں فینش ہوئی ہوئی تھی پھر میں نے وہ لے لی ساتھ ڈرنکس وغیرہ بھی لے لی ہیں آپ کو پتا ہے عید پہ تو ڈرنکس مست ہوتی ہیں اور ایکس وغیرہ جو بھی بیسک چیزیں ہوتی ہیں گھر کی وہ میں نے ساری لے لی تھی کچھ میں نے لاہور سے بھی آپ کو پتا ہے کہ شاپنگ کر لی تھی لاسٹ آپ نے میری ویڈیو میں دیکھا ہوگا اور بس یہاں پہ رین سٹارٹ ہوگی تھی آپ نے دیکھا اور یہ دیکھیں بچے اپنی ہی مست رہتے ہیں ان کو اپنی انٹرٹینمنٹ چاہیے ہوتی ہیں ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی ہے اپنی زندگی میں مست رہتے ہیں کہ ویدر بہت اچھا ہے ہم نے سویمنگ پول میں پلے کرنا ہے آپ پرمیشن دے دیں پھر پرمیشن تو مل جاتی ہے کیونکہ جب بچے پھر اس طرح سے زید کر رہے ہیں تو بھی دیکھا بھی نہیں جاتا تو ویدر بہت اچھا تھا اس لئے پرمیشن مل گی تھی کہ چلو انجوائے کر لے ساتھی بارش بھی ہو رہی تھی ساتھی اپنا پلے بھی کر رہے تھے بچے ویدر بھی انجوائے کر رہے تھے اور ویدر ایسا ہو تو پکوڑے کھانے کو دل کر رہا ہوتا ہے ایکشنی میرا پکوڑے بنانے کو دل تھا لیکن اس دن میری مدر ان لاؤ نے کڑی بنائی تھی تو آپ کو پتہ کڑی کے اندر بھی پکوڑے ہوتے ہیں تو پھر ہم نے سکپ کر دیا تو بچے کہتے ہیں ہمیں صرف جسٹ آف فرائز بنا دیں ہم نے فرائز کھانے ہیں تو ساتھی میں چکن پالکہ سالم بنا رہی تھی اس کی جو ریسپی آرڈی میں نے آپ لوگ ساتھ شیئر کی ہوئی ہے نیچے دسکرپشن میں لنک ڈال دوں گی فرائز میں آپ نے کیا کرنا ہے نمک لالمچ کا پاودر کٹی بھی لالمچ زیرہ اورگینو اور میدہ ایڈ کر دینا ہے میں تھوڑا سے سپائسی بناتی ہوں کیونکہ ہم فیملی تھوڑا سے سپائسی کھاتے ہیں آپ اپنے ٹیسٹ کے لحاظ سے کم زیادہ کر سکتے ہیں بس آپ نے یہاں پہ میدہ ڈالنا ہے ان ساری چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے یہ نوکہ آدھے فرائز پہ میدہ زیادہ لگاؤ اور ہاف پہ نا اچھا لگاؤ تب بھی اچھے نہیں بنتے ہیں تو اچھی طرح سے آپ نے اس کی مکسنگ کرنی ہے تیل گرم ہو چکا ہے فرائز میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی جیسے ہی لائٹ سا براؤن کلر آ جائے اور یہ جی کرسپی ہو جائے تو سمجھے فرائز ریڈی ہو گئے ہیں آمنہ احمد یہاں پہ شاوہ لے کے آگے تو ان کو کافی بھوک لگی تھی میں یہاں پہ ان کی پلیٹ ریڈی کر رہی تھی احمد نے فرائز کیچپ اور چلی ساس کے ساتھ لینے ہوتے ہیں مائیوں یہ نہیں یوز کرتے اور آمنہ جسٹ کیچپ لیتی اور میں نے یہاں پہ اپنے لیے اور اسمان کے لیے پدینے کی چٹنی بنا لی تھی کیونکہ ہمیں فرائز اس کے ساتھ کافی زیادہ مزا آتا ہے چلے جی اب آت کر لیتے ہیں بڑی عید کی بڑی شاپنگ کے بارے میں یہ ہے احمد کا آٹفٹ یہ پرنٹ بنا ہوا ہے بہت ہی اچھا پرنٹ ہے تھوڑا سا ڈیفرنٹ مل گیا تھا مجھے احمد نے پہلے اس طرح کا کوئی پرنٹ نہیں یوز کیا ہوا تو بس مجھے اچھا لگا تو پھر میں نے یہ لے لیا اس کے ساتھ جو میچ کی وہ ڈینیم یہ ہے احمد کو اس طرح کی جو ڈینیم میں بہت زیادہ پسند ہے جس پہ کوئی نہ کوئی چیز بنی ہو کوئی نہ کوئی امبارڈری کوئی نہ کوئی کریکٹر لاسٹ بھی آئی تنگ آپ کو میں نے عید پہ دکھایا تھا اس کی ایک بلو کلر کی ڈینیم پہ بھی اس طرح کے کریکٹرز وغیرہ بنے تھے تو کافی شاک سے اس نے پہن لی تھی تو اس طرح کی میں کچھ نہ کچھ دیکھتے ہیں بچے شاک سے پہن لیں یہ بھی احمد کی انجن سے ہی میں نے لی ہے ڈائی اینڈ ڈائی کی شرٹ ہے اس طرح کا جو کلر پہلے احمد نے نہیں یوز کیا ہوا تو اس طرح مجھے کچھ ڈیفرنٹ چیزیں مل گئی تھی تو کافی ہیپی بھی ہو رہی تھی وہی بچوں کے کلر وغیرہ ہوتے ہیں وہی چیزیں ہوتی ہیں وہی پرنٹ ہوتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ بھی ڈینیم ہے اس کی بھی سائیڈ پہ تھوڑی سی امبائیڈری ہوئی ہے لیکن یہ بلکل باقی سیمبل ہے اور یہ رہی ہے احمد کی شوز احمد شوز کو لے کے کافی چوزی ہے اپنی پسند سے ہی اس نے شوز لینی ہوتی ہے اور یہ میرے ساتھ کی آیا تھا جا کے شوز لے کے آیا تھا یہ شوز ہے یہ کلائب کیٹس کی ہے ان کی جو سول اور ان کی جو سٹیچنگ بہت زیادہ بیسٹ ہوتی ہے بچوں کے لئے اسے زیادہ احمد کی جو شوز میں یہی سے لیتی ہوں تو یہ احمد اپنی پسند سے جا کے لے کے آیا تھا کیونکہ اس کو یہ کلر بھی بہت زیادہ پسند ہے اور اب ٹرن آتی ہے آمنہ کے عید کے ڈریس کی جو اس کے دادہ بو نے اس کو گفٹ کی ہے اور بہت ہی پیارا سوٹ ہے امبائیڈری ہوئی ہے لائٹ امبائیڈری ہے کیونکہ بچوں کو لائٹ امبائیڈری ہی اچھی لگتی ہے لیکن اس کا جو کلر ہے نا لائٹ پنگ بہت زیادہ اچھا ہے انشاءاللہ جب آمنہ پہنے گی نا عید پہ تو اس کی جو پکسیں انسٹاگرام پہ ضرور شیئر کروں گی اگر آپ نے میرا انسٹاگرام کا ایڈی فالو نہیں کیا تو اسما ڈیلی لائف کو ابھی فالو کر لیں یہ دیکھیں اس کی شروعات اس کے اوپر بھی امبائیڈری ہوئی ہے اور اس کا جو ڈبٹا ہے وہ دیکھیں نیٹ کا ہے فل امبائیڈری ہے اور بہت ہی لائٹ ویڈ سا سوٹ اور آمنہ کو تو بہت زیادہ اچھا لگا ہے اور احمد کا بھی اید کا ڈریس ہے جو اس کے دادہ بول ان کو گفٹ کیا ہے لیکن اس میں تھوڑ سی چینجنگ کرنی ہے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں وہ آہ احمد کا جو اید کا ڈریس ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی اب بات کر لیتے ہیں آمنہ کی شوز کی آمنہ کی یہ شوز ہے پمس ہیں آمنہ کو پمس بہت پسند ہے آمنہ کو سینڈل سلیپرز نہیں زیادہ پسند لیکن ویدر کی وجہ سے جو پمس اب نہیں آتے وہ ونٹرز میں ہی ملتے ہیں لیکن اس بار مل گئے تھے وہ اپنی خالہ کے ساتھ جا کے لے کے آئی تھی اور بہت ہی پیارے لگ رہے ہیں اور اس کی اپنی چوائزیں آمنہ کی کہ ہر ڈریس کے ساتھ بھی پہنے جا سکتے ہیں اس کو کلرفل چیزیں کافی زیادہ پسند ہیں تو یہ بھی اپنی پسند سے ہی لے کے آئی تھی نیکسٹ جو اس کی شو ہے یہ ہے بوجان کی یہ بھی بہت زیادہ اچھی ہے اتنی کمفرٹیبل شوز ہے آمنہ بھی شوز میں بہت چوزی ہے جو اس کو شوز پسند ہے اس نے وہی لینی ہے اور جب یہ پہن کے دیکھتی ہے اس کو کمفرٹیبل لگتی ہے تو سب سے پہلے یہی کہتی ہے ممہ یہ کمفرٹیبل ہے میں نے یہی لینی ہے تو یہ بھی بہت اچھی شوز ہے بوجان کی اب بات کر لیتے ہیں میرے عید کی ڈریس کی یہ آؤٹفیڈ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر چکی ہیں اپنے سمر ڈریسز میں اگر آپ نے ابھی تک وہ ویڈیو نہیں دیکھی اوپر آئیکارڈ میں نیچے ڈسکرپشن میں لنک مل جائے گا آپ کو فل ڈیٹیلز وہی پہ جا کے ہی ملیں گی تو کلر مجھے بہت زیادہ پسند ہے فلی ایمبوائیڈری سوٹ ہے اور جو اس کی بیس ہے وہ سیلف پرنٹ ہے باکس ٹائل ٹراؤزر ہے اور مجنڈا اس کا جو شفون کا ڈبٹا ہے کنٹراس میں تو آپ وہاں پہ جا کے اس کے فل ڈریلز دیکھ سکتے ہیں یہ بیک سائیڈ ہے اس کی جو فلی بلوگ پرنٹ میں ہے اور آپ سمر ڈریسز 2022 اسما ڈیلی لائف لکھ کے بھی وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اگر لنک آپ کو نہ ملے یہ میرا سیکنڈ ڈریس ہے کلر مجھے بہت زیادہ اچھا لگا تھا کیونکہ میرے پاس تھانی فلی پرنٹ سوٹ ہے اور یہ میرے فادر نے لاؤ نے مجھے گفٹ کیا ہے انسٹیچ تھا سٹیچ میں نے خود کروایا اس کا جو ڈبٹا ہے وہ پرپل میں ہے کنٹراس میں وہ پیکو کے لیے دیا ہوا ہے اس لیے ابھی شو نہیں کروا سکے انشاءاللہ جب میں پہنوں گی تو آپ کو ضرور شو کرواؤں گی ٹراؤزر کے نیچے بھی یہ دیکھیں آپ جو ہے لیس لگوائی بھی ہے بلکل سمپل سا رکھا کیونکہ مجھے پتا ہے اید پہ وہ ایمبارڈری سوٹ کے بعد مجھے یہی سوٹ پہنا پڑے گا کیونکہ زیادہ دیر میں ایمبارڈری سوٹ پہن نہیں سکتی ہوں گرمی بہت زیادہ ہوگی اچھا اب بات کر لیتے ہیں شوز کی اور یہ شوز میں نے لی ہے وہ جان سے بہت ہی اچھی اور اتنی کمفرٹیبل شوز ہے صرف کمفرٹیبل شوز کی وجہ سے مجھے یہ شوز کافی اچھی لگی تھی لیکن اس کا ڈیزائن بھی کافی اچھا یہ میرے دونوں ڈریسز کے نیچے بھی یوز ہو جائے گی اور بہت ہی اچھا ڈیزائن ہے اس کا اور سیکنڈ جو شوز ہے میری ہیلز کی ہیں ہیلز کی بلیک کلر لیا تھا اور یہ دیکھیں اس کا بہت زیادہ پیارا ڈیزائن اور بلیک تو میرا ویسی فیوریٹ کلر ہے اس کے علاوہ میں نے تھری اور لی تھی اسی برینڈ کی ہیلز کی لیکن وہ میں نے بھی یوز کر لیا تو میں یہ سوچنے کی یوز کیوئی چیز کو کیا دکھانا تو یہ ابھی تک یوز نہیں کی تھی باقی میں نے لاہور میں آنے جانے میں وہ شوز یوز کر لی تھی انشاءاللہ لیکن میں اس کے جو ڈیزائن ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کر دوں گی اچھا اب بات کر لیتے ہیں اسمان کے ڈریس کی جو فادر ڈے بے بچوں نے دیا تھا وہ کرتہ شلوار تھی وہ بھی میں نے آپ کے ساتھ شو کروا دی تھی لیکن یہ جو عید کے لیے لیا ہے یہ ہے ڈاک گرین باٹم گرین کلر ہے آپ اس کو کہہ دیں ملکل سی امبائیڈری وی وی ہے جے ڈاڈ کا یہ سوٹ ہے سمپل سی اس کی شلوار ہے اگر آپ کو میری عید کی شاپنگ اچھی لگے تو مجھے کمنٹس میں آپ نے ضرور بتانا ہے میرے چینل پہ کافی نیو سبسکرائبر آئی ہیں اور اگر آپ نے میری لاسٹ ویڈیو نہیں دیکھی تو چینل اوپن کر کے آپ میری لاسٹ ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں نہیں تو لنکس بھی نیچے دسکرپشن میں آپ کو مل جائیں گے اور یہاں پہ میں بنا رہی تھی مجھے کافی کریونگ ہو رہی تھی کہ میں ہنی والا ملک پیوں بچوں نے تو شیک پی گیا تھا میرا دل نہیں کر رہا تھا میرا کافی دل کر رہا تھا کہ میں ہنی والا ملک پیوں تو میں یہاں پہ اپنے لئے ریڈی کر رہی ہوں اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگے لائک کریں شیئر کریں اپنی فیملی فرینڈز کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ